میرے اسلامی بھائیو صحیح مخاری کا کر موجود ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی یہ آیت کس وقت نازل ہوئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے جو مکہ میں ستائے گئے تھے جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے مکہ مکرمہ میں مکہ کی زندگی میں صحابہ کرام پر کس طرح کے مظالم روا رکھے گئے کیسے کیسے ظلم دیئے گئے وہ تاریخ کے کتابوں کے در موجود ہے کلیجہ کامتا ہے کہنے کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ ظالموں نے کمزور مسلمانوں کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے تکلیفیں دی مسلمان تنگ آگئے مسلمان پریشان ہوگئے صحابہ کرام صحیح رومی اور دیگر صحابہ کرام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامت اللہ کو ٹیک دے کر بیٹھے ہوئے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک دے کر بیٹھے تھے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم کو کیوں آزمایا جا رہا ہے ہم پر اتنا سارا ظلم کیوں جائز رکھا گیا ہے حضرتِ بلال کو دیکھیں کہ سخت گرمی میں دھوپ میں عرق اور مکہ جیسی گرم اور پہاڑیوں پر سخت گرمیوں کے زمانے میں ننگی پیڑ کر کے چت لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھے جاتے کوڑے برسائیں جاتے اور ان سے کہا جاتا کہ تم اسلام چھوڑ دو تم شرک کو اختیار کر لو لیکن وہ کہتے اللہ اکیلہ ہے اللہ اکیلہ ہے تو صحابہ اکرام نے آ کر کے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ دیکھیں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو حضرتِ خباب کو سحیب رومی کو زنیرہ کو حضرتِ سمیہ کو کن کو ستوائے جا رہا ہے آخر اللہ کی مدد کب آئے اللہ تعالیٰ کب رحم فرمائے گا ان ظالموں سے اللہ کب مددہ لے گا اس موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا قیال ہے تمہارا کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے اشہدوا اللہ الہ الا اللہ و اشہدوا انہ محمد الرسول اللہ کہہ دینے سے زبان سے اخرار کر دینے سے تم مسلمان ہو جاؤ گے کیا تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے ظاہری طور پر اسلام میں داخل تو ہو جاؤ گے لیکن کون ہے اس اسلام پر جم کے رہنے والا اس اسلام پر خائم رہنے والا کون ہے تم میں سے سچا کون ہے تم میں سے جھوٹا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو جاننا چاہتا ہے اللہ اس کو معلوم کرنا چاہتا ہے اور دنیا والوں کو اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایمان میں پکا کون ہے اور ایمان میں کمزور کون ہے میرے اسلامی بھائیوں تاریخ اسلام کے ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ظالموں نے صحابہ کرام کو بہت آزمایا دین کے معاملے میں ان کو بہت ستایا لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمیشہ اپنے دین کی حفاظت کی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ جانی نقصان ہو رہا ہے مالی نقصان ہو رہا ہے وطن کو خیر بات کہنا پڑ رہا ہے تجارت سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے ہر چیز کو انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر دین و ایمان کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا لیکن کبھی اور کسی وقت انہوں نے اپنے ایمان کو حاصل جانے میں ہی دیا